کیا بتاؤں میں تم کو کہاں لڑ گیا اپنوں کے ہی میں درمیاں لڑ گیا جنگلوں سے نکلاتا میں بچتا ہوا بستیوں میں میرا کاروان لڑ گیا دوستو آج مددان کا دن ہے یعنی انیس اپریل ہے پہلے چین کا مددان ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مددان ہم کرنے تو جا رہے ہیں لیکن مددان ایوی مشین کے اندر پار درست نام کی کوئی چیز نہیں ہے مددان شروع سے آخر تک اسی شنکہ میں رہتا ہے کہ میں نے مددان جس پرتیاشی کو کیا ہے چا میرا ووٹ وہاں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے ایوی مشین کے اندر جو ہم بٹن دباتے ہیں اس کے اندر لائٹ جو جلتی ہے ماتر سات سیکنڈ کے لیے جلتی ہے جبکہ یہ لائٹ نیرنطر جلتی رہنی چاہیے پرچی کٹ کے ہمارے سامنے گرے جبکہ ہونا یہ چاہیے جو یاچی کا سپریم کورٹ کے اندر داخل کی گئی ہے اس کے انوصار یہ ہے کہ وہ پرچی کٹ کے مددان کے ہاتھ میں آئے مددان اس کو بہو بھی دیکھے اور مت پیٹی میں ڈال دے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو گپنیت سم اپت ہو جاتی ہے اس طرح سے ووٹ کی پرچیہ ہاتھ میں آئیں گی تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ کس آدمی نے کس کو ووٹ ڈالی ہے تو کسی حد تر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کی بات سچ ہے لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چھتر کے اندر مالو کوئی چھتر ایسا ہے جہاں سپا کا ووٹ ازادہ ہے یا ایسا چھتر ہے جہاں بہوجن کا ووٹ بہت بڑی تعداد میں ہے اور وہاں سے دوسرا پرتیاشی بی جے پی نکل جاتی ہے تو وہاں شنکہ کے دائرے میں تمام آدھیکاری تمام ای وی مشینے آ جاتی ہیں کہ ایسا کیسے سمبھو ہو گیا تو دوستو یہ آج کا چناؤ یہ ایک پریورتر کا چناؤ ہے یہ اتنا بڑا چناؤ ہے کہ اس پندرہ سالوں کے بعد میں یعنی یہ تیسری بار کا چناؤ ایک ہی ویقتی کو دو بار ہم جنتہ نے چناؤ ہے پر انتو یہ بھارت کا اتحاس رہا ہے کہ تیسری بار چنتے میں جنتہ جہاں ڈگمگاتی ہے اور پریورتر چاہتی ہے بھارت کے جنتہ کا یہ یہ مجاز رہا ہے کہ اس نے نیرنتر تیسری بار کسی کو پردار منتری نہیں بنانے کی کوشش کی ہے بلکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پوری جنتہ بھارت کی جنتہ جو ہے اس سرکار سے اوب گئی ہے اور ایک نوجوان جو بری طرح سے بیروزگاری کے دشاہ میں گیا تو یہ پوری ان کے گارجن بھی وہ نوجوان طبقہ بھی جہاں اس سرکار سے بری طرح سے کہیں نہ کہیں آہد ہے اور اس وہ اپنی اس اس بلکہ کو وہ مت کے ادھکار سے کہیں نہ کہیں ظاہر کرنا چاہتا ہے پرند تو یہ مشینیں ایوی مشین ظاہر کرنے دیں گی یہ نہیں دیں گی یہ تو آنے والے چناؤ کے پرنیامی گھوشت ہونے کے بعد میں پتا چلے گا دوستو اس کے بعد میں دوسری چینل کا چناؤ ہوگا دوسر کے بعد میں تیسری چینل کا چناؤ ہوگا تو میرے تمام جنتہ سے انوروز یہ ہے ایس سو چالیس کروڑ عوام سے انوروز ہے کہ اپنے مت کا ادھکار اوشت کریں اور بلکہ چنتہ کے ساتھ میں کریں اور چنتن کے ساتھ میں کریں اور یہ پوری طرح سے دیکھیں کہ کہیں کوئی گربر تو نہیں ہو رہی ہے گربر کی پوری آشنکہ ہے آپ کا ووٹ آپ کا ادھکار ہے یعنی آپ کا ووٹ کا آپ کا ادھکار آپ سے چھین لیا گیا تو پھر آپ کا ستھیت وطہ رہے گیا پھر لوگتنطر کہاں رہے گیا یہ تو لوگتنطر کی حد کیا ہے یعنی ووٹر کو اپنے مت کا ادھکار نہیں ملے گا تو لوگتنطر کی حد کیا سمجھو آپ ابھی پیشے چناؤں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں کے لوگ سبہ سیٹوں کے پریڈام جہاں ہیں جنتہ کی سوچ کی وکریت آئے ہیں پرانتو ایسا نہیں ہونا چاہیے پاردرشتہ ہونے چاہیے جنتہ کو ایک پورے بھارت کے اندر پوری جنتہ کو ایک مت کا ہی تو ادھکار ہے یعنی وہ مت کا ادھکار بھی ہم لوگوں سے چار سو بیسی سے چھن لوگے تو پھر چلاو ہی مت کراؤ پورے بھارت کے اندر 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 پ